موت کا وقت مقرر ہے آپ سب کی موت کا وقت مقرر ہے پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے قلیت وفاکم میڈیکل میں کبھی تھوڑا سا میڈیکل بھی چلے تھا پھر اللہ نے مجھے اس طرح پھیر دیا تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتوفل انفس حین موتہ باللتی لم تمت فی منامہ کہ تمہاری روح کھینچنے والا اللہ ہے اور جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تم ایک مٹی کا بھیر بن جاتے ہو ایک سیکنڈ پہلے وہ مولانا تارک جمیل تھا اور ایک سیکنڈ کے بعد اس کی اولادی کہہ رہی ہے جنازہ میت اٹھاؤ چار پائی اٹھاؤ ایک سیکنڈ میں وہ ہمیں مٹی کر دیتا ہے تو ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کیوں آئے ہیں کوئی ترخواست نہیں تھی کہ پیدا کرو کیوں آئے ہیں یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْاِنْسَةِ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے میری مان لو یا ابنا آدم انتا تُریدو وَأَنَا اُرید وَلَا يَكُونُ اِلَّا مَا اُرید میرے بندے ایک چاہت تیری ہے ایک چاہت تیرے رب کی ہے اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چھاتا ہے تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی یہ تم وہ کرو وہ کرو جو میں چاہتا ہوں فَإِنْسَلَّمْتَلِي فِي مَا اُرید کَفَئِتُو كَفِي مَا تُرید اگر تُو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا وَإِلَّمْتُسَلِّمْ لِي فِي مَا اُرید اَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرید وَلَا يَكُونُ اِلَّا مَا اُرید اور اگر تُو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی زلیل و خار ہوگا تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں موت دینی ہے اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے اس نے ہمیں جب چاہے گا کبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے اور اس دن کو اللہ تعالی اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا نُجُومُ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِرَتْ وَإِذَا الْوحوشُ خُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَ تُسُئِلَتْ بِأَيَّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصَّحْفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِرَتْ وَإِذَا الْجِحِيمُ صُعْبِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ وَعَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْطَرَتْ اب الفاظ کی طاقت دیکھیں میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں صرف یہ بتاتا ہوں کہ لَذَا لَا أُزْدِنْكُ كِسْتَرَ بِأَنْ كَرَّهَا إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَيَتْ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ اِذِنْ تَحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاقِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فَجْرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ علمت نفسٌ مَا قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائیگا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا سلمہ کو حاضر کیا جائے اسلم کو حاضر کیا جائے سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے اگر اس کی برائی پڑ گئی تو مجھے غور سے دیکھئے گا تو اللہ کی پولیس آئے گی یہاں کی پولیس ادھر ہتھ کڑی ڈالتی ہے ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں دیکھ رہے ہیں آپ نیچے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا کہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ترحمونی میرے اوپر رحم کر دو ترحمونی میرے اوپر رحم کر دو تو وہ فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا بالوں سے اور یوں جھٹکا دے گا اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی لڑکتی ہوئی دور جا کر گیر کر اٹھے گی ترحمونی اوپر رحم کرو مجھے واپس بھیج دو ٹورانٹو میں بڑے اچھ عمل کروں گی مجھے واپس ٹورانٹو بھیج دو میں بہت نیک زندگی گزاروں گا تو کلا وقواس بند کرو انہا کلمتن ہوا قائلہا ومین ورائہ برزخن الیوم یبعثون کب بند اولم نعمرکم ما یا ذکر فیہ من تذکر تمہیں زندگی دی تھی نا سمجھنے کے لئے تمہیں زندگی دی تھی اچھے اور برے کو سمجھنے کے لئے کیوں نہیں سمجھا اس وقت تو تو وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا وہ ناکام مرد عورتوں کا جو ایک جتھا بنے گا اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبْوَا جب وہ جہنم کے دروازوں کے قریب آئیں گے تو ایسے دروازے کھلیں گے جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے اور اس میں ان کو دھکیلا جائے گا جہنم حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتْحَتْ أَبْوَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسْلُ مِنْكُمْ يَطْلُونَ عَلَيْكُمْ آیاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَأْ يَوْمِكُمْ اَرے پاگل ارے پاگلو ارے بے وقوفو کوئی نہیں آیا تھا سمجھانے کے لئے کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لئے قَالُو بَلَا آئے تو تھے لیکن حققت کلمت العظا بِالَلْقَافِرِينَ ہم نے کہا وہ ہماری پنجاب میں کہتے ہیں اپے ویکھی جیسی اپے ویکھی جیسی جو ہمارے میں بھی دہات سے ہوں تو ہمارے میں دہاتیوں سے کوئی بات کروں امیہ صاحب اپے ویکھی جیسی تو وہ اپے ویکھی جیسی کہ جب دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کے طرف دروازہ کھل جائے گا اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اعلان ہوگا اِنَ فُلَانَ امْنَ فُلَانٍ تَثُقْلِتْ مُوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَتًا لَا يَشْقَعْ بَعْدَهُ اَبْدَا آج فلانی فلانے کی بیٹی آج فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا اس کو اشارت دو اسے خوشخبری دو اور ہم جائیں گے اس قد میں اس قد میں جائیں جب اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہوگی جو کامیاب ہوں گے مرد عورت ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہوگا پھر اللہ اسے کرنت کے جوڑے پہنائے گا سر پہ تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہوگا کامیابی کا جو ہوگئے گا ہو نعرہ لگائے گا ہو نعرے لیے گاتی ہیں اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کیسے ہیں وہ کہے گا جب وہ نعرہ لگائے گا لوگ کہیں گے کیا ہوا کہے گا میرا پیپر پڑھو دیکھو میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا کہ انی ظنمت انی ملاکن حساب بیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میرا حساب ہونا ہے میں لگا رہا تیاری میں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَةِ میرے بندے بندی کو عالی خوبصورت زندگی مبارک آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں بنا لیں موت کا کیا کریں عالی شان گھر بنا لیا عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا عجل موت کو کہتے ہیں اسی سے اسے کندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی چھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اس کا کیا کرے گا موت کا کیا کرے گا بہت خوبصورت بنا لیں ایک بادشاہ نے گھر بنایا اب محل بنایا اور سب کو بنایا بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا سب نے بڑی تعریف کی دو درویش خاموش بیٹھے تھے باشا کی نظر میں تھے کہ تم نہیں بولے ہو کہ جی بہت عالی شان ہے پر دو عیب ہیں دو عیب ہیں وہ کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا باکی سب ٹھیک ہے باکی بچھا رہ کی گیا تو باکی سب ٹھیک کہا رہ گیا کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے تو انہوں نے کہاں ہے کوئی جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی جسے اللہ تعالی نے ساتھوں اے آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے عرش اس کی چھت بنایا ہے تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ اللہ کہے گا مزے دار زندگی اب شروع ہوئی ہے قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَةِ قُطُوفَ هَادَانِيَةِ مزے دار پھل ہیں قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَةِ بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ اب جاؤ موجھ خروع جوانی رہے گی موت نہیں آئے گی اِنَّا لَكُمَنْ تَحْيُ فَلَا تَمُوتُ عَبَدَ ہمیشہ زندہ رہو موت ختم اِنَّا لَكُمْ مَنْ تَشِبُّ فَلَا تَحْرَمُ عَبَدَ جوان رہو بڑا پا ختم یہ کتنے پارل بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر رہوں وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے موں پر اور اتنے تقلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر رہوں لیکن جوان نہیں چلی جاتی ہے دھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ زندگی ہے موت نہیں جوانی ہے بڑھا پا نہیں اِنَّا لَكُمْ مَنْ تَنْعَمُ فَلَا تَبْعَسُ عَبَدَ جاؤ ہمیشہ کے لئے خوش باش رہو نعمتوں میں رہو کبھی تکلیف نہیں آئے گی دکھ نہیں آئے گا غم نہیں آئے گا پریشانی نہیں آئے گی لڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا ہمیشہ کے رحمتیں نعمتیں تمہارے لئے ہیں اور تم ہمیشہ کے لئے زندہ رہو گے کشاب سے پاک پخانے سے پاک تھوک سے پاک بلغم سے پاک پوری جنت میں ایک ٹائلٹ کوئی نہیں پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں پوری جنت میں ایک بیک کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لئے اور ایک ایک آدمی ایک ایک عورت پھلا سو سو جوڑے پہنائے گا سو جوڑے سبحان اللہ اگر سو جوڑے پہننے پڑے ہیں موٹے تا رہے گے نا ایک دو ترے چار پانچ چھیں ایسا نہیں ہوگا اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر ایک دو ترے چار پانچ چھیں وہ تو بجاری رہ گئی ہوں وہ تو بجارہ رہ گیا موٹے ہی تھک گئے تو میں قربان جاؤں جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے توبہ وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا اور اس کی کپیسٹی ترجات کے اعتبار سے ہوگی ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں کیسے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا کس قسم کے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے سو جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے سو جوڑے آپ کے اپنے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتہ پہنتے ہیں چونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا میں بہت سوچتا رہا سو جوڑے پہنے اور دھکنا تو ہوگا تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے کوئی ہوتا اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالی جوڑا پہنائے گا وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا لیں گا اس کا تین میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ایڑی تک آئیں گے اور اس میں موتی لگے ہوں گے جواہرات ہوں گے ان کو اٹھانے والی جنت کی ہو رہے ہوں گی یہاں کالی ہے گوری ہے چھوٹی ہے بڑی ہے بڑی ہے وہاں اللہ ایسا حسن دے گا ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وس دکھا دے سورج کو اتنا پورا یہ ہے فنگر ٹپ تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا غائب ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَا بِمَا أَسْلَخْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ کامیاب ہو جاؤ جاؤ کامیاب ہو جاؤ عالی زندگی خوبصور زندگی خوابتے جاؤ پیتے جاؤ ایک ہمارے ساتھی تھے بہت ہو گئے ان کے گھٹنے خراب تھے تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے تو کہیں ہمیں کاموڈ ملتا تھا اکثر نہیں ملتا تھا دہاتوں میں جانا ہوتا تھا تو ایک دن کاموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہونا تو وہ نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کی اندر ہائے ہائے باہر نکلے میں کمرے میں تھا کہنے کے مولوی جی میں انہوں اللہ پشاپ پہانے دیں چھٹی دے دے ہوئے ہو اور کوئی شاید نہ دے ہوئے تو بس میں انہوں پہنچے گا انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو تم وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی اولاد کی خاطر دوسری شادینہ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں تو رانٹوں میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا اب تم یہاں آگئے تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں تم مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں تم میرے میزبان تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں تمہاری نمازیں ہوں جو میں نے دنیا میں دیکھیں جو میں نے قبول کی جو اب مزے کرو کوئی موت نہیں ہے کبھی موت نہیں آئے گی کبھی غم نہیں آئے گا یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور پاک